اسلام علیکم اسلامی نیوز کے ساتھ میں ہوں کلیم رحیم اور اس وقت ہم زمان پاک میں اس کیمپ میں موجود ہیں جو سب کیمپوں سے منفرد ہے اور یہاں پر عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے یہاں این اے ون ٹوانٹی کے امیدوار بھی ہیں اور انہوں نے سپیشل ترکی سے ارتگل غازی صاحب کو بھی بلوائیا اسلام علیکم وعلیکم کیا حال ہے اللہ کا نام کاشی بیٹی یہاں سے تشریف لائیں لاہور سے لاہور سے ہی ہم خان صاحب کے سپائی ہیں خان صاحب کے لیے آئے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے آئیں گے انشاءاللہ خان صاحب کو تب گرفتار کریں گے جب ان کے ٹائگروں کی لاشوں سے گزر کے یہ اب سر کے ساتھ آئے ہیں آئین اے ون ٹوان ٹی یہ ہمارے ایم این اے صاحب ہے چودری باہر صاحب یہاں عمران خان کا ہر جگہ کافلا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ گئے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ہم ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے اور اس وقت ہم اپنے جو میاں امیدوار بھی ہیں میاں عباد صاحب ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم عباد صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام اللہ کا شکر کتنے دن سے مسلسل یہاں پر موجود ہیں آج ساتھوں دن ہے اور آپ دیکھ لیں میری آنکھوں میں آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ دن رات ڈیوٹیاں دے رہے ہیں خان صاحب کی حفاظت میں بیٹھے ہیں یہاں پہ خان صاحب نے بھی تو آج وعدہ کر دیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے امید بھی ہے کہ یہ صرف باتیں گے نہیں نہیں خان صاحب باتیں نہیں کرتے خان is a greatest doer ever you have seen in پاکستان آپ کی تعلیم کیا ہے میں پی ایچ ڈی ہے میری ای کامرس میں ای کامرس میں پی ایچ ڈی ہے ٹکٹ کنفارم ہوگی آپ کو اللہ کا شکر ہے خان صاحب نے پرامیس میرسہ کیا اور میں مدہ بینے ون ٹوانٹی میں جب آپ کو ٹکٹ مل دے گا کام ہے جو آپ سب سے علیدہ کریں گے ابھی تک جتنے کام ہے چاہے وہ پارٹی کے ایڈوٹائزنگ ہے یا کوئی ایونٹ ہے یا پھر اس کے علاوہ حلقے کے اندر کوئی چیز ہے جیسے صفائیاں ہوئی ہیں میرے حلقے میں تو میں نے خود سب سے پہلے جاڑو دیا دو دو سو لوگ ایک یو سی میں ڈال لے ہیں صفائیاں کی ہیں انشاءاللہ اب جب ایک دفعہ ہم پاور میں آئیں گے اللہ کی رحمہ سے اپنے حلقے کو پاکستان کا سب سے مسائلی حلقہ بناوں گا میں انشاءاللہ یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں کارکنان کی کرسیاں اور ہیں اور آپ نے ایک اپنی سپیشلی کرسی بنائی ہوئے ابھی تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس طرح کا رویہ یہ اس کے بارے میں کوئی آپ کا بہت اچھا سوال ہے جس نے کارکنان آتے ہیں ہمارے کوئی دو چار گھنٹے آ جاتا ہے کوئی چار گھنٹے کوئی گھنٹا کوئی ڈیڑ ہم نے یہاں پہ لمبا بیٹھنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کچھ گھنٹوں بیٹھ سکیں ہاں بالکل خان صاحب کو صرف یہ چاہیے کہ وہ ڈھٹے رہے ہیں انشاءاللہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے میرے یہ سارے دوست بھی سن لیں سارے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ ڈسین ٹھیک نہیں لیا کہ حکومت توڑ دے میں آپ کو بتاؤں اگر یہ چار ماہ بعد یا تین ماہ بعد ہمارا ٹائم پورا تھا تو بھی یہ حکومت انہوں نے ایسی کرنا بھی تو خان صاحب نے سینٹر والا جو ٹائم ہے وہ سیف کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پی ٹی ایم کا جنازہ نکلے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ پی ٹی ای کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یہ اقتدار میں انشاءاللہ برہے گے اللہ کی رحمت سے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینے 124 کے امیدوار پوفیسر نوید رہیم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت کیمپ وزٹ کرنے ہیں اینے 120 کا ان کو یہ کیمپ وزٹ کر کے اور ان سے مل کر کیسا لگا سلام علیکم دیکھیں عباد صاحب کی کیمپ میں آنے کی خاص وجہ ہے کہ اکثر نہ یہ ان طرح اپنی منفرد چیزوں کی وجہ سے میڈیا کی توجہوں کا مرکز رہتے ہیں نوجوان بھی ہیں ہمارے ہم عمر بھی ہیں تو ظاہر ہے نوجوان تو نوجوان کو سپورٹ کرے تو اپنے حلقے کے اندر میرے خیال سے سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ بہترین جو ایک کمپین چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کی